نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے آئیے مو کا ذائقہ بدلیں کولم نگار ہے امجد اسلام امجد اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naysubah.org www.naysubah.org پچھلے تغریباً ڈیڈ مہینے سے ہمارے اس چشم دماشہ سمیت بیشتر کولم گھوم پھیر کر کرونا کے حوالے سے ہی لکھے جا رہے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سب ایک دوسرے کو مایوسی، بدلی، خوف، فرسٹریشن اور غصے میں مبتلا کرتے چلے جا رہے ہیں جبکہ کرونا سمیت دنیا کی ہر ذہنی اور جسمانی بیماری کے خلاف اصل قوت مدافعت آفت ذہتگان کا حوصلہ اور رویہ ہوتا ہے ان دنوں میری طرح گھروں میں بیٹھی ہوئی کموں بیش ساری دنیا کا بیشتر وقت کتابوں اور میڈیا کے ساتھ گزر رہا ہے مگر امر واقع یہی ہے کہ روایتی میڈیا سے خیر کی کوئی خبر دیکھے سنیں اب ایک عرصہ ہو گیا ہے البتہ سوشل میڈیا پر اس کی تمام خرابیوں کے باوجود کہیں کہیں کچھ ایسا سیکھنے یا پڑھنے کو مل جاتا ہے جس سے چند نموں کے لیے ہی صحیح طبیعت حلقی اور بشاش ہو جاتی ہے اور دانش کی کئی ایسی باتوں سے بھی آگاہی ہو جاتی ہے جن کی طرف پہلے اس قدر توجہ نہیں تھی اپنے بک کورنر جہلم والے دوستوں کی شایع کردے کتاب شاعر و عدیبوں کے لطیفے مرتبہ شاید حمید صاحب سرحانے تو رکھی تھی بگر بوجہ اس کی باری نہیں آ پا رہی تھی آج اچانک اس کی ورگردانی شروع کی تو بہت دن بعد مسلسل اور کہیں کہیں دل کھول کر ہسنے کی صورت پیدا ہوئی اور خیال آیا کہ کیوں نہ اس خوشگوار تجربے میں آپ کو بھی شریک کیا جائے اور اس کولم کی وساطت سے کچھ منتخب لطائف ملے اور واقعہ شیئر کیے جائیں کورونا کی کوئی باقاعدہ دوا تو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی مگر یہ نسخہ ہماری ذہنی قوت مدافعت کے لئے یقیناً کارامت ثابت ہو سکتا ہے مگر اس کے آغاز سے پہلے چند باتیں جو فیس بک اور واتس ایپ کی معرفت جمع ہوئی اور ان کا ذکر ضروری بھی ہے سب سے پہلے اپنے شیخ زائد اسپتال لاہور کے سابق سربرا برادرم ڈاکٹر فرید کی ایک بات جو ہے تو کورونا ہی کے بارے میں مگر اس میں خوف کے ساتھ جس خوبصورتی سے نمٹا اور اسے ایک منفرد رنگ دیا گیا ہے اس کا مزہ اپنی جگہ ہے کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کوویڈ نائنٹین واقعی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جواب ملا پہلی بار جوا خانے اور عبارت خانے ایک ساتھ بند ہوئے ہیں اگر دوزخ و جنت کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو اس سے زیادہ سنجیدہ مسئلہ کیا ہوگا اس طرح ہمارے پیارے اور محترم دوست میا اعجاز الحسن جو اپنی سیاست اور مصوری دونوں کے حوالے سے کسی تعرف کے محتاج نہیں انہوں نے یوگینڈا کے سابق صدر مقابے کے خلاف مواقع پر کہے گئے کچھ جملے شیئر کیے ہیں جو اپنی زکاوت حسن مزہ تنس کی کارڈ اور مخصوص نکتہ نظر کے حوالے سے ایسے دلچسپ اور خیال افروز ہیں کہ انہیں پڑھتے ہوئے اندر مسعود کی یہ بات بار بار یاد آتی ہے کہ مزہ ایک ایسا پھل ہے کہ جسے نچوڑے تو ہاتھ اور آنکھیں آسوں سے بھر جاتی ہیں میرے خیال میں رابرڈ مقابے کے یہ جملے اور تفسرے بھی مزہ کی اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں اور تو ترجمہ بوجہ قدر آزاد رکھا گیا ہے نمبر ایک اگر تمہارے کپڑے گھاس اور پتوں سے بنے ہوئے ہوں تو کھلی بکریوں سے دوستی مت کرو نمبر دو اگر تم بچ صورت ہو تو تم بچ صورت ہو سو اندرونی خوبصورتی کی باتیں مت کرو کیونکہ لوگ تمہارے باطنی حسن کو دیکھنے کے لیے گھر سے ایکسری کی مشین ساتھ لے کر نہیں نکلتے نمبر تین جب کسی کی بکری گم ہو جاتی ہے تو اسے ہر ہمسائے کے گھر میں بننے والے سوپ کی خوشبو میں اس کے میمیانے کی آواز سنائی دیتی ہے نمبر چار اپنے تولیے کے ہر حصے کی ایک جیسی حفاظت اور حزت کرو کیونکہ اس کے جس حصے سے آج تم اپنی پیٹ صاف کرتے ہو کل اسے تمہیں اپنے چہرے کو صاف کرنا ہے نمبر پانچ کبھی جب تم ان لڑکیوں کو دیکھتے ہو جن پر تم نے وہ دولت خرچ کر دی جو تمہیں اپنی ماں پر خرچ کرنی چاہیے تھی تو کالے جادو کی سچائی پر یقین سا آنے لگتا ہے نمبر چھے اگر صدر اوبامہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک میں ہم جنسوں کی شادی کی اجازت دے دوں تو اسے چاہیے کہ وہ میرے ملک یعنی زمبابوے میں آئے اور مجھ سے ملے تاکہ سب سے پہلے میں اس سے شادی کر سکوں نمبر سات سگریٹ کاغذ میں لپٹا ہوا تمباکو کا ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے جس کی ایک طرف آگ ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک بے وقوف نمبر آٹھ صدر محترم آپ زمبابوے کے لوگوں کو کب خداحافظ کہیں گے رابرٹ مگابے نے جواب دیا کہاں جا رہے ہیں وہ نمبر نو نسل پرستی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک سفید رنگ کی موٹروں میں سیاہ رنگ کے ٹائر لگائے جاتے رہیں گے جب تک سیاہ رنگ کو برائی اور سفید رنگ کو امن کا نشان سمجھا جائے گا اور جب تک لوگ سفید رنگ کے کپڑے شادیوں پر اور سیاہ رنگ کے لباس جنازوں پر پہنتے رہیں گے لیکن مجھے ان سب باتوں کی اس وقت تک کوئی فکر نہیں جب تک میرے باتروم میں استعمال ہونے والے ٹیشو پیپر کا رنگ سفید ہے نمبر دس تم اپنی اگلی نسلوں کو کیسے اس بات پر قائل کروگے کہ تعلیم ہی کامیابی کی کنجی ہے جبکہ ان کے چاروں طرف بے شمار غریب پڑے لکھو اور گنتی کے چند امیر بدماشوں کا حجوم ہے نمبر گیارہ اگر آدم اور ہوا چینی نسل کے ہوتے تو کبھی جنت سے نہ نگلتے کیونکہ اس صورت میں وہ ضرور ساپ کو کھاتے سیو کو نظر انداز کر دیتے نمبر بارہ کوئی شخص اپنے محبوب سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے دھوکہ بھی دے سکتا ہے کیا ہم خدا کو مانتے ہوئے جرم نہیں کرتے نمبر چودہ کسی شراب خانے میں چوری کرتے وقت خدا کے بارے میں سوچنا اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ تم چرچ میں بیٹھ کر شراب کے بارے میں سوچو نمبر پندرہ اگر مجھے سن 1946 میں واپس جانے کا موقع ملے تو میں ڈانلڈ ٹرم کے باپ کو بچے نہ پیدا کرنے کا مشورہ دوں گا اسی طرح شوقت فیمی نے مولانا چراغ حسن حسرت سے منصوب ایک بہت مزدار واقعہ پیش کیا ہے جس کے ساتھ آج کے اس کالم کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگر ایک کالم میں شاعروں اور عدیبوں کے کچھ منتخب لطیفوں سے بھی استفادہ کریں گے مولانا چراغ حسن حسرت نے کافی ہاؤس میں کافی کا آرڈر دیا مگر بہت دیر تک نہ تو کافی آئی اور نہ ہی وہ بہرہ دوبارہ دکھائی دیا تنگ آ کر مولانا اپنی جگہ سے اٹھے اور منیجر سے شکایت کی منیجر نے پوچھا کیا آپ اس بہرے کو شکل سے پہچان سکتے ہیں جس کو آپ نے آرڈر دیا تھا مولانا نے کہا ہاں بالکل منیجر بولا اچھا یہ بتائیے وہ کلین شیف تھا یا داری والا مولانا بولے چس وقت میں نے آرڈر دیا تھا اس وقت تو اس کی داری نہیں تھی اب کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے